اسلام علیکم فرنس ایم سارٹ اوپ اس طرف سے میں ہوں ماما شاکت امید ہے آپ سب خیریت سے بہترین ویڈیو لے کر رہے ہیں ہونڈا بی آر وی کے بارے میں اس کے اسی کے سروس کے بارے میں اس کے اندر جو اشو آ رہا ہے کمپریسر جلدی آف ہو رہا ہے اور جلدی آن ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں اس نے پہ ہمارا کمپریسر اوکی ہے گیس اس کے اندر موجود ہے جو اس کے اندر اشو آ رہا ہے کہ جیسے ہی اندر ہلکی سی کولنگ ہونے لگتی ہے کمپریسر ٹرپ ہو جاتا ہے یعنی کہ اندر کولنگ پوری پراپر ہو نہیں پا رہی جس کی وجہ سے کمپریسر بہت جلدی جلدی ٹرپ کر رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی جلدی نہ جلدی ٹرپنگ کرنے کی وجہ سے کہ اندر کولنگ ہوئی نہیں ہے اور کمپریسر پہلے ہی ٹرپ ہو گیا ہے تو چلے آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو یہ سب سے مین جو چیز ہے اس کے اندر یہاں پہ ائر فلٹر آتا ہے ہم نے ایک پہلے ہی اس کی ویڈیو اپلوڈ کری ہوئے کہ ائر فلٹر کیسے لگا سکتے ہیں اس کے اندر ائر فلٹر نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ یہ ایشوز آتے ہیں تو دیکھیں اب سب سے پہلے ہم جو ہے اس کا اسی سروس کریں گے یہ جو اوپا ایک نٹ لگا ہوتا ہے اور یہ نیچے کی طرف ہوتا ہے اور ایک یہ ادھر ہوتا ہے اور دو کٹس کرو ہوتا ہے یہ آپ کھولیں گے تو آپ کا یہ بلور جو ہے یہ باہر آئے گا تو چلے فیٹس اب یہ جو ہے ہم آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر ہم کیسے اسی سروس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فنٹس یہ ابھی آپ نے بلور کے جو بولڈ اور کٹس کرو کھول لینے اس کے بعد یہ ایسے ایزی لی نیچے آ جائے گا یہ دو ہزار دو تین چار والی سٹی اور بارہ آٹھ نو دس گیارہ بارہ والی اٹھارہ والی سٹی کے اندار اور اس کے اندر یہ سیم تو سیم اسی طرح سے آتا ہے اور اس میں جو ہے دیکھیں یہ جو اس کی پٹی لگی ہو یہ یہ والی پٹی ہم نے کھولنی ہیں اس کے قرآلگے ہوئے ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ آٹھ کا ڈسکرو ہوتے ہیں اس کے آٹھ کے آٹھ کا ڈسکرو کھولنے ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا یہ جو routing ہوتا ہے یہ باہر آئے گا پھر اس کے بعد قائل باہر آئے گا سکر کھولیں گے تو پھر اس کے بعد یہ آپ کا کور باہر آئے گا ٹھیک ہے تو چلے اب یہ ہم جو ہے آپ کو اس کو آگے دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر ہم اور کیا کیا کام کرتے ہیں اچھا اس کے اندر یہ جو ایشوز آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے کولنگ کوائل کو جو ہے لگے لگے سروس کروایا ہے فلٹر نہ آنے کے ویسے یہ کوائل اس کا چوک ہو گیا تھا انہوں نے لگے لگے ساف کروای تب جا کے ان کا یہ ایشو آنا شروع ہو گیا کہ اندر کولنگ نہیں ہو پاتی اور کمپریسر ٹرپ ہو جاتا ہے کولنگ ہوتی نہیں ہے اور کمپریسر ٹرپ ہو جاتا ہے تو دیکھیں ابھی سب سے پہلے جو آپ نے وہاں سے وال کے بولڈ الکی والے لوس کرنے کے بعد آپ نے یہ دس کا بولڈ کھولنا ہے انجن کے پاس سے آپ نے یہاں سے لائنے کھولنی ہے پھر اس کے بعد آپ کی وہاں سے لائنے اور کولنگ کوائل باہر آئے گا یہ جب تک آپ دس کا بولڈ نہیں کھولیں گے آپ کی کوائل بہار نہیں آئے گی یہ آپ نے دس کا بولڈ اس کا کھولنا لازمی ہے تو چلے ابویں ابھی آپ کو جو ہے اندر دکھاتے ہیں دیکھیں یہ جو الکی کے بولڈ ہوتے ہیں آپ نے یہ الکی کے بولڈ آپ نے اس ت elegant اس کے بعد کھلنے ہیں یہ الکی کے بولڈ کھولنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کا جو یہ وال لگا ہوا ہے یہ وال نکال لینا ہے تو ہی فرنٹس ابھی جو ہم آپ کو اس کا کولنگ کوائل باہر نکال کے دکھاتے ہیں کہ کولنگ کوائل کی کیسی حالت ہے اور یہ اس کی وجہ سے کولنگ نہیں کر رہا ہے یا کچھ اور وجہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ کولنگ کوائل ہمارا باہر آ چکا ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کنڈیشن کیسی ہے تو یہ دیکھئے فرنٹس یہ کولنگ کوائل اس کا چوک ہے انہوں نے جو ہے اس کی لگے لگے سروس کروا آئی ہے جیسے اسی والے کے پاس جا کے انہوں نے جو ہے باہر نکلوا کہ اس کو واش نہیں کرائے انہوں نے لگے لگے سروس کریے جس کی ویسے جو ہے اس کی فنسوں کے اندر مٹی بیٹھ گئی ہے اور وہ جیسے آپ اسی آن کرتے ہیں جو اس میں بیلو سنسر لگا ہوتا ہے کیونکہ وہ کوائل کے اندر ہوتا ہے وہ ٹرپ نہیں کر پاتا تو یہ دیکھئے اس طرح سے کولنگ کوائل کو ہم پریشر مار کے سروس کرتے ہیں کہ اس کے اندر جتنی بھی مٹی اندر موجود ہے وہ ساری نکل جائے جب تک یہ صحیح سے صاف نہیں ہوگی اندر سے کوائل آپ کا اسی صحیح سے ورکنگ نہیں کرے گا کیونکہ بیلوس کی جگہ پہ جو مٹی آ جاتے تو وہ جلدی جلدی ٹرپ کرنا شروع کرتا ہے اب یہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں بلکل ایکوریٹ صاف ہو گئی ہے ایک ایک اس کے فنس صاف ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا انشاءاللہ اسی بہت دواردس کام کرے گا اگر آپ نے یہ اس میں ویڈیو دیکھنی ہے کہ ہم اس کے اندر ائر فلٹر کیسے انسٹال کر سکتے ہیں تو ہم اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دیں گے آپ نے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کری ہوئے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے اچھا اپنے اس کے بعد جو ہے اپنے بیلو کو تھوڑا سا اس کا جو جگہ ہے وہ چینج کر کے لگانی ہے اس جگہ پہ واپسی نہیں لگانا جہاں پہ پہلے بیلو لگی ہو جگہ پہلے تو یہ دیکھیں فیٹس الحمدللہ ہماری فیٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ سے آٹھ کٹسکرو ہوتے ہیں یہ کٹسکرو لگانے کے بعد جو ہے ہمارا اس کے بعد صرف بلو رہ جاتا ہے چلے فیٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا ایمس آٹوس چینل سبسکرائب کریں بے لیکن دبائے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی بروقت نوٹفکشن ہوسکے اور آپ کی نوٹفکشن ہوسکے اور اضافہ ہو سکے تو یہ دیکھیں فیٹس یہ اس کا جو ہے یہ ہم نے اس اس کی پٹی کاٹنی ہے اور اس کے اندر ہم نے ایر فلٹر لگانا ہے کیونکہ اگر ایر فلٹر نہیں لگائیں گے تو ہمارا جو کلنگ کوائل ہے وہ بہت جلدی چوک ہو جائے گا اور یہ خاص طور پر ان لوگوں نے بی آر وی کے اندر نہیں دیا اب آپ کو دیکھاتے گے ہم کیسے کٹنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے یہ ایک کٹر لینا ہے ایک کٹر لینے کے بعد جو آپ نے اس کو آرام آرام سے کٹنا ہے کیونکہ آپ کے بعد ٹری ہوگی نہیں اور ٹری کے جگہ آپ نے یہ پٹی سامنے سے اس کو فسا دینا ہے کہ آپ جو گاڑی کے اندر ایر فلٹر لگائیں گے وہ ایر فلٹر جو ہے وہ باہر نہ آئے کبھی وہ کبھی باہر گر نہ پائے جیسے یہ اسی لیے تو ہم یہ اس کا جو پٹی ہے ہم یہ ہی لگائیں گے اسی طرح سے کٹیں گے کہ یہ پٹی ہم نے فسا دینی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ایسے اس کے اندر جو ہے اور یعنی کہ جو نئی والی سٹی ہے اس کا اس کے اندر فلٹر کا سائز جو وہ سیم ہے وہ لگ سکتا ہے تو اگر آپ کو یہ مع معلوم کرنا ہے کہ اس کے اندر ایر فلٹر ہم کیسے لگا سکتے تو اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں تو فرنٹ اگر آپ کو کوئی بھی معلومات کا نہیں ہے یا آپ کو کام کرانا ہے تو آپ گوگل کروم پہ جا کے ایم ایس اوڈوس کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں آپ کو پن لوکیشن اور وہ ہمارا وٹس اپ نمبر مل جائے گا تو جس بھائی نے بھی کام کرنا ہے تو پلیز ہمیں ایک دن پہلے آپ انفارم کریں پھر اس کے بعد آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو چلے فٹس ابھی آپ کو جو ہے اس کا ہم لو لو آگے دکھاتے ہیں اچھا ہونڈا بی آر وی کے اندر ڈیچ بورٹ نہیں کھلتا ہے جیسے آپ کی دو آزار چار پانچ والی اور دو آزار دس گیارہ بارہ اٹھارہ اکیس تک کی جتنی بھی سٹی آئی ہے اس کے اندر اور بی آر وی کے اندر سیم ٹو سیم ایسے ہی ایسی سرویس ہوتا ہے تو یہ دیکھیں فٹس الحمدللہ ہماری جو ہے پوری تقریباً فٹنگ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے فلٹر کی جگہ بنائی ہے یہ پٹی کو اس طرح سے کاٹنا ہے کہ آپ نے فلٹر لگانے کے بعد یہ پٹی لازمی لگانی ہے تو چلے فٹس ابھی ہم اس کو جو ہے ہم نے تقیباً بیس سے پچیس منٹ تک ویکیوم کر رہا ہے اور اس کے اندر ہم یہ آئل ڈال رہے ہیں تھوڑا سا اس میں آئل ڈالیں گے کیونکہ جب بھی گیس لیگ ہوتی ہے یا گیس ہم نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آئل بھی کم ہو جاتا ہے اگر آپ نے صرف آئل ڈالا نہیں اور گیس ہی گیس ڈالتے رہے تو آپ کا کم پیسہ سیز ہو سکتا ہے یا وہ کٹ سکتا ہے پھر آپ کو یا تو یہ لمبے خرچے میں آ جائیں گے یا تو آپ کو پھر پورا اسی ریپلیس کرنا پڑے گا تو چلے ابھی اس کے اندر جو ہے ہم اس کو گیس انسٹال کر کے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے روم ٹمپیچر کی کولنگ بھی دکھ بیلو کا سینسر کا مسئلہ تھا جو اندر کولنگ کوائل کے اندر مٹی جمع ہوئی تھی اس کی ویسے بیلو بہت جلدی جلدی ٹرپ کرا تھا کولنگ کولنگ پہلے نہ ہونے کے برابر تھی اب اس کے اندر ہم نے جو ہے اسی سروس کیا ہے بیلو سینسر کی جگہ تھوڑی سی چینج کری ہے اور جو کولنگ کوائل اندر سے چوک تھا اس کو ہم نے سروس کروایا ہے لگے لگے کسی طرح سے آپ نے اس کو سروس نہیں کرانا ہے وہنہ آپ کا کولنگ کوائل بہت جلدی لیگ ہو جائ جائے گا تو یہ دیکھیں فنٹس الحمدللہ ہم اس کی ٹرائی لے رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے بہت ہی زبردست اسی کام کر رہا ہے الحمدللہ بہت زبردست اسی کام کر رہا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ابھی ہم یہ اس کی ٹرائی کے لے گئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں روم ٹم پیچر کیا ہے یہ اس ٹائم کا دو سے ڈھائی بجے کا ٹائم ہے اور الحمدللہ اسی بہت زبردست کام کر رہا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت زبردست اسی کام کر رہا ہے تو فنٹس کوئی بھی معلومات کا نہیں ہے آپ گوگل کروم پہ جا گیا ہمارا ایم ایس آٹوز کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں آپ کو پین لوکیشن وٹس اپ نمبر آپ کو ایزی لی وہاں سے مل جائے گا اگر کسی بھائی نے کام کرانا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلے فرنس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا ایم ایس آٹوز چینل سبسکرائب کر رہے ہیں بلکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی بروقت نوٹیفکیشن مل سکے اور آپ کی نولیج میں اور اضافہ ہو سکے اپنی قیمتی رائے کا ضروری ظاہر کرتا ہے کہ ہم آپ کے لئے اور بہتر بہتر ویڈیو لاسکے اللہ حافظ